قرص کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو پیسے دے دی ہیں اس کے بدلے میں آپ نے مجھے جگہ دے دی ہے گرانٹی کے طور پر یہی گروی ہے دیکھ دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو لوگوں کے ذہن میں میرا سوال ایک عام شہری کے حوالے سے ہے پاکستان میں جو لوگوں کے ذہن میں سوال ہے یہ اس کو قرص کے طور پر نہیں لیتے ہیں یہ اس کو گروی کے طور پر لیتے ہیں جس میں ایک چیز آپ مجھے پیسے میں آپ کو پیسے دیتا ہوں آپ مجھے جگہ دیتے ہیں تو قرص سے ابحام لوگوں میں جائے گا یہ کہیں نہ کہیں پھر راستہ نکل رہا ہے نہیں مران صاحب یہ اصل میں اس چیز کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو یہ سمجھانے کی بھی ضرورت ہے جس کو وہ صرف یہ سمجھ رہے نا کہ میں پیسوں کے عوض میں مکان لے رہا ہوں یا میں سہولت لے رہا ہوں حقیقت میں وہ اس پیسے کے عوض میں سہولت مل رہی ہے اور یہ پیسہ بھی وہ بھی سمجھتا ہے یہ میرا ہی پیسہ پڑا ہوا ہے بلکل اور اس کو بھی بتا ہے میں نے بھی واپس کرنا ہے اور اس وقت تک میں یہ مکان نہیں چھڑوا سکتا جب تک کہ میں پیسے نہیں واپس کروں گا تو یہی اسلام نے جو کمسیٹ جو پیش کہیں سورہ البکرہ کی آیت جس کو آیت مدائینہ کہا جاتا ہے کرز کی آیت اسی میں یہ لفظ فریحان و مقبوض ہے اس آیت کو مفسرین نے بھی سب اس کو آیت مدائینہ کے نام پر جانتے ہیں اور دین کرز کو کہتے ہیں تو جس میں گروی کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے وہ ہے ہی کرز کی آیت میں تو بیسک طور پر یہ ہے کرز ہی اس کا نام جو مردی رکھ لیں آپ اور کرز کے عوض میں ہی وہ مکان یا دکان یہ چیز گروی رکھے گا رہے ہیں یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو لوگوں کو اس کا مفہوم گروی کا بتایا گیا ہے وہ کچھ اور ہے نہیں اصل میں یہ دیکھیں یہ سمجھ لیں گروی ایک چیز ہے آپ نے اس کرز کے تحفظ کے لیے تحفظ کے لیے تو یہ ہوتی جو چیز گروی ہے ایک طرف کرز ہے ایک طرف تحفظ کے لیے جو گروی میں مکان دے دیں دکان دے دیں جو بھی دے دیں وہ جو پیسے جو مالک ہے اس کو پیسوں کی ضرورت تھی اس نے اس پیسے کے طلب کی اور اس نے تحفظ میں اس میں مکان لیا اب جو مفتی صاحب نے بات کی ہے اسلام کا کانسیپٹ جو کرز کے حوالے سے اصل خالص سطن آخرت میں عجر کی امید ہے ہمارے ہاں دنیا کے اندر معیشت کا سلسلہ کرز کے اوپر کمائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور یہی خرابی کا باعث ہے کرز پہ فائدہ نہیں لیا جاتا کرز میں عجر اور ثواب لیا جاتا ہے کرز میں فائدہ نہیں لیا جاتا ہے نہیں دیا سکتا کرز میں فائدہ نہیں لیا جاتا اگر کوئی لے گا تو وہ رباہ ہوگا اگر کوئی لے گا تو سود کے زمرے میں اس میں میں آپ کو ایک اور بات بے ارز کرتا ہوں صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الفضائل میں عبداللہ بن السلام رضی اللہ عنہ کے فضائل میں یہ حدیث لے کے آئیں انہوں نے ایک آدمی کو کہا کہ تم ایسی سرزمین پہ جا رہے ہیں جہاں پہ کرز بہت زیادہ ہے اور میں تمہیں نصیت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں اپنے کرز کے عوض میں کچھ چارے کا گھٹھا بھی دے معمولی سی چیز بھی یا تمہیں یہ گندم کا بوسہ دیتا ہے یعنی اس کی اوپر والا چھلکہ دیتا ہے تو وہ بھی نہ لینا فَإِنَّهُ رِبَا تمہارے کرز کے عوض میں کچھ بھی فائدہ حاصل کرو گے نا تو وہ تمہیں سود ملے گا یہ حدیث مباری جیسا ہی بخاری میں فضائل عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے فضائل میں امام بخاری رحمہ اللہ نکل کر کے لائیں اس میں سیدون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی مختلف روایات میں یہ تذکرہ بھی موجود ہے ان کے پاس ایک آدمی نے سوال کیا کہ میں نے ایک آدمی کو کرز دے رکھا ہے وہ مچھلی فروش ہے اور وہ مجھے کبھی کبھی تحفے میں مچھلی بیج دیتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے اس کرز کے بعد جو تحفے میں مچھلی بیج رہا ہے نا تو کرز کے اوپر اتنا بھی تم اگر فائدہ لے رہے ہیں کہ تحفہ قبول کر رہے ہو یا تو اس کو اپنے کرز سے منہ کر دو کم کر ختم کر دو وگرنہ یہ مچھلی کا تحفہ بھی تمہارے لئے سوال بن جائے ادھر تو پھر ملسا ہم لکھتے ہیں کہ ایک سٹیم پیپر لکھا جاتا ہے کہ دو سو روپے مہانہ کرز اس کے گروی میں مقرر ہو گیا ہے پانچ لاکھ روپے کے عوض یہ زمین جو ہے اتنے عرصے تک رہن ہے اور جب یہ اس دوران میں اتنا کرایا بہینے کو ہوگا اب یہی چیز ہے نا اگر کوئی بندہ یہ سمجھ جائے کہ کلو کرزن جرہ نفہن حرامن اذاکان مشروطن علامہ شامی نے بھی اس کو کافی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ہر وہ کرز جس پر نفہ کا اجراہ ہو وہ حرام ہے اور حرام کس وجہ سے ہے کہ وہ سود بن جاتا ہے اچھا ایک کالل لے لیں اسلام علیکم جی کون سا محترمہ کہاں سے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام جی فرمائیے بہت شکریہ بھائی جن بہت شکریہ آپ کو دیکھیں یہ ظلم ہے کہ اگر چونکہ مکان تو ہوتا ہے رہنے کے لیے اگر تو یہ بات پہلے سے تیہ کر لی گئی تھی کہ اتنا نقصان جو ہوگا وہ آپ کے اس ایڈوانس میں سے کٹ لیا جائے گا وہ بھی ایک گروی کی شکل ہی ہے تو اپنے نقصان کو پورا کرنے کے لیے اگر واقعہ تن آپ نے کوئی گھر کے اندر نقصان کیا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے تو وہ اس جو روپے آپ نے جمع کروائے تھے ان میں سے کٹ سکتا ہے لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی تو اصول یہی ہے کہ جب کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے تو استعمال کرنے کی وجہ سے تھوڑا بہت تو اس کے اندر تبدیلی آتی ہے اور ایسی تبدیلی آنا بلکل ایک لازم بات ہے ایسا تو ممکن نہیں کہ کوئی بندہ گھر میں رہے اور اس کو بلکل استعمال ہی نہ کرے اور اس کے فرش کے اوپر بلکل پولی تھن بچھا کے تو وہ گزارہ کرے ایسا تو نہیں ہوتا ظاہرہ رہنے کے لیے ہوتا ہے تو یہ آپ کا جو مکان مالک ہے اس نے شریع طور پر جائز نہیں کیا اور اس کو خدا کا خوف کرنا چاہیے اور آپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ کو صحیح معنوں میں واپس کرنے چاہیے جو آپ کا حق بنتا ہے آپ حدیث بیان کر رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے جس کا آگے مفہوم اس کی مختلف جو مثلی روایتیں ہیں وہ بھی موجود ہیں ایک الفاظ وہ کہ جو علامہ صاحب نے بیان کی اس طرح بھی آتے ہیں کہ کل لوک ارزن جرہ نفہن حرامن ازاکان مشروطن کہ جب کوئی مشروط نفہ رکھ دیا جائے کرز کے بدلے میں تو وہ حرام ہو جاتا ہے سود کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کوئی نفہ مشروط مشروط رکھ دیا مطلب جس طرح سے یہ لکھا جاتا ہے کہ دو ہزار روپے کرایا ہے مشروط ہو گیا وہ حرام ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ کمائی جو ہے وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ اس میں دونوں فریقین اس میں شامل ہیں دونوں شامل ہیں جو دینے والا ہے وہ بھی اور لینے والا دونوں اس کے اندر شامل ہیں دونوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کرز کے حوالے سے اتنے محتاط تھے کہ جس سے کرز لینا ہوتا تھا اس کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑا نہیں ہوتے تھے کہ کہیں یہ بھی اس نفع حاصل کرنے کے زمرے میں آجے اور میں کہیں گناہگار نہ ہو جاؤں اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بلکل توقع اللہ تعالیٰ کی ذات سے اٹھ چکا ہے ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ نے کسی مسلمان کو کرز دیا ہے اگر اس نے کوئی گروی چیز رکھی ہے تو وہ آپ کے پاس ایزی امانت ہے اور امانت کی حفاظت کی جاتی ہے امانت کو استعمال نہیں کیا جاتا اس کا مطلب یہ ہے محصر صاحب کہ یہ جو پاکستان میں ہم عمومی طور پر سنتے ہیں ہر جگہ پر گروی مکان یا کوئی بھی چیز دکان ہے مکان ہے کوئی جائداد ہے اور اس سے نفع لوگ حاصل کر رہے ہیں یہ شرن ناجائز ہے اور یہ سود کے زمرے میں آتا ہے بلکل اس میں بہت سی صورتیں آ جاتی ہیں ایک تو جو نا مکان آپ کہتے ہیں دکان کہتے ہیں یہ تو بلکل سود کی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس سے بڑھ کر زیورات لوگ جو نا رکھ کر اس سے بھی فائدے حاصل کرتے ہیں یعنی زیور گروی میں رکھا ہوا اور وہ زیور استعمال کر رہا ہے اس کا یہ رقم کے بدلے میں تو یہ ساری سود کی صورتیں ہیں اس میں جو آپ نے بات کی ہے نا ایک اس میں 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 تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں جو آپ نے کہا کہ ہزار دو ہزار رپیہ تیہ کر لیتے ہیں پانچ ہزار تیہ کر لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں باقاعدہ طور پر یہ ہیلہ ہے دیکھیں نا ایک چیز کی قیمت اگر میں قرائے پر لینا چاہوں کسی سے بھی مجھے پچاس ہزار سے کم نہیں ملتا تو وہ مجھے کیوں دو ہزار میں دے رہا ہے کہ میری اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری تو نہیں ہوتی کوئی تعلق کیا ہے کہ وہ مجھے آپ کو نہیں دیتا ہے ان کو نہیں دیتا مجھے کیوں دے رہا ہے تو لازمہ ہے کہ وہ مجھے جو اگر چالیس ہزار پانچ ہزار چھوڑ رہا ہے پانچ ہزار لے رہا ہے مجھے وہ اس کے عوض میں ہیں اس کے عوض میں ہیں تو یہ جو ہیلہ ہوتا ہے نا یہ عام گناہ سے بھی بڑا جنم بن جاتا ہے اللہ اکبر مطلب یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر ایک اللہ کے اللہ کے نبی کی مقرر کردہ حدود میں سے ایک راستہ نکال رہے ہیں اگر کوئی بندہ کسی سے کرز لیتا ہے تو وہ اس کو توفہ اگر بیجتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا اس کی ایک صورت فقہہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر تو یہ دستور تھا اس سے پہلے کہ مثال کے طور پر میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے میں ہر ہفتے یا ہر مہینے آپ کو کوئی نہ کوئی توفہ دیتا ہوں آپ مجھے دیتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی کرز کا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ چیز اگر ریپیٹ ہوتی ہے عادتا تو وہ نفع کے زمرے میں نہیں آئے گا لیکن اگر کرز لینے دینے کے بعد تہائف کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ پھر حرام کے زمرے میں آئے گا اس سے بچنا لازم ہے ایک سوال ہے سوابی سے گوھر علی صاحب نے لکھا ہویا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کو پیسےوں کی ضرورت تھی ایک لاکھ روپے اس نے لیا ہے اور دو کنال زمین دے دی ہے تو جب تک پیسے نہیں لوٹاؤں گا تب تک آپ زمین استعمال کریں اس بارے میں کیا حکم ہے یہ بالکل سیم صورت ہے وہی کہ اگر تو زمین گروی رکھ دی گئی تو جس کے پاس گروی رکھی ہے اگر وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے استعمال کرنا شرعان جائز نہیں ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس گروی زمین رکھی گئی ہے وہ اس کو آگے قرائے پہ دیتا ہے یا خود کاشت کرتا ہے تو اس کا جو بھی حصہ بنتا ہے وہ مالک کو زمین کے مالک کو اگر واپس کر دیتا ہے تو پھر شرعان جائز ہے ورنہ اس کے لیے زمین کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا زمین کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے وہ گروی کی صورت آگی بلے سے وہ زمین ہے بلے سے وہ سونا ہے بلے سے وہ گاڑی ہے کوئی بھی چیز ہے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا مصبت سے امانت ہے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جیسے یہ سوال ہے یہ سوال ہمارے پاس آیا کہ دو اکنال زبین پڑی ہے اگر کسی نے مکان رکھا گروی لیا اور اس نے آگے اس کو قرائے پہ دے دیا اس کا تصرف نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ یہ بھی ایک جو اہم سوال ہے کہ میں نے گروی پہ آپ سے مکان لے لیا میں خود تو استعمال نہیں کر رہا میں قرائے پر دے رہا ہوں اس کا قرائے کون استعمال کرے گا اگر تو وہی بات ہے جو قرائے اگر تو اصل مالک کی طرف لوٹا دیا جائے کیونکہ یہ مالک نہیں ہے تو اس کے فائدے کا یہ حقدار بھی نہیں ہے فائدے کا بھی حقدار نہیں ہے نہیں ہے نا فائدے کا حقدار حصہ بھی نہیں ہو سکتا فائدے کا حقدار اصل مالک ہی ہوگا اگر اصل مالک کی طرف لوٹا دے گا وہ قرائے تو پھر ٹھیک ہے اگر یہ ابھی مصطف فرمات ہیں کہ زمین سے اگر وہ کاروبار کرتا ہے اور اس نے یہی بات کی ہے کہ اس کا پیسے اس کو لوٹائے اصل مالک کو انہوں نے بھی یہی بات کی ہے حصہ بھی ہو سکتا ہے حصہ سے مراد یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ صورت تیہ کر لی کہ زمین انہوں نے دی اور اس نے کہا جی آگے آپ اس کو ٹھیکے پر دے دیں میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے کہا کہ اس کو آپ یا اس بندے نے اپنی مرضی سے آگے ٹھیکے پر دے دیں تو ٹھیکے دار ظاہر ہے اپنا حصہ بھی رکھے گا اور اس کے بعد جو مالک کا حصہ بنے گا اس کو لٹائے گا تو اس وجہ سے کہا کہ حصہ ورنہ وہ زمین کا مالک وہی ہے کہ جس کی وہ پراپرٹی ہے جس کی وہ جائداد ہے لیکن وہ جو درمیانی بندہ ہے جو جس نے گروی رکھی ہے وہ اس میں سے پیسے لے سکتا ہے وہ نہیں لے سکتا وہ اس میں وہ نہیں لے سکتا اگر وہ لے گا تو مولو صاحب وہی بن گیا نا پھر مصدرہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آگے وہ بندہ کسی کو ٹھیک ایک اورہ لیتے ہیں السلام علیکم جی 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 شفاق صاحب فرمائیے آپ نے زمین کسی کو دیوی ہے کرس کے گروی اور وہ آپ کو اس کے جواب میں گندم دیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک کوتہ ٹھیکے پہ دینا ہے ایک کو گروی پہ ان سے یہ بوچھئے کہ اس کے بدلے میں انہوں نے کوئی چیز بھی لی ہوئی ہے اگر تو زمین اس طرح دی ہوئی ہے اگر پیسےوں کے عوض میں زمین دی ہوئی ہے نا تو پھر اگر کچھ بھی فائدہ حاصل کریں گے نا وہ دو مان گندم دے یا کچھ بھی دے گا تو وہ اس کے لیے ان کے لیے درست نہیں ہوگا وہ اپنے اس قرض کے عوض میں فائدہ لے رہے ہیں اور اگر جو نا وہ ویسے ہی جو نا وہ بندے نے ٹھیکے بھر دی ہوئی ہے تو وہ ٹھیکہ لے اپنا گروی پہ انہوں نے کہہ جی گروی دی ہوئی ہے دو مان اس کے عوض جو بھی ان کے ساتھ تو بلکل وہ درست نہیں ہے کیونکہ وہ اس قرض کے عوض میں ہی ہوگا جو دو مان دے رہے ہیں تو وہ بلکل درست نہیں وہ اسی زمرے میں آگا وہ اصول ایک ہی ہے کہ آپ اس سے فائدہ نہیں لے سکتے ہیں اصول ایک ہی ہے کہ جس آدمی نے اپنے قرض سے کوئی فائدہ بھی حاصل کی ہے وہ سود کے زمرے میں آئے گا